موسیقی 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 کچھ موڈ یا حکومت کی ایسے نظر نہیں آرہا انداز شاید وہ کچھ اور کرنا چاہتی ہے حکومت جو آئین میں طریقہ کار ہے وہی ہوگا اور یہ مہینہ پہلے یا مہینے بعد سے فرق نہیں پڑتا ابھی پچیس اکتوبر میں کافی دینے صحافیوں کا وفاقی وزیر قانون سے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی مدت ملازمت میں توصیص سے متعلق سوال آزم نظیر تارڑ نے کہا کہ آئین میں جو طریقہ کار ہے وہی ہوگا چیف جسٹس کا نوٹفیکیشن مہینہ پہلے یا بعد میں ہونے سے فرق نہیں پڑتا بچیس اکتوبر میں کافی دن ہیں تھوڑا تحمل کا مظاہرہ کریں چند شخصیات نے بیگمات اور بچوں کے کہنے پر اناڑی کو ملک پر مسلط کیا دھرنے اور انتشار کی کلچر نے ملک کا بہت نقصان کیا ایک دوسرے کو چور داکو کہنے کی بجائے پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے وزیر منصوبہ بندی ایسا نقبال کا کہنا ہے کہ کوئی پولیسی چار سال سے زیادہ نہیں چل سکی سی پیک کے سفر میں رکاوٹے ڈالی گئیں آج لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اس شخص نے جھوٹے مقدمات بنوائے عدالتی فیصلوں نے ملک میں بے یقینی پیدا کی بجلی کے بلو کا بہران ہمیں ورثے میں ملا ہے حکومت بجلی بہران پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہے قوم کو بجلی بلو کے بہران سے نکالیں گے جہاں الیکشن چوری ہو وہاں استحکام نہیں آتا جو آج صاحب اقتدار ہیں قوم انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی جب تک آئین کے راستے پڑھیں چلیں گے کچھ نہیں ہوگا ستتر سال سے کسی کا احتساب نہیں ہوا عوام پاکستان پارٹی کے رہنماء اور سابق وزیراعظم شاہد حقان عباسی کا تقریب سے خیطاب کہا حکمرانوں نے عوام کو اپنے مفاد کے لیے محکوم بنا رکھا ہے بجلی کے بل بہت بڑا مسئلہ ہے یہ حکومت کی ناکامی ہے اصل مسئلہ آئی پی پیز نہیں بلکہ معیشت کی کمزوری ہے مفتا اسماعیل نے کہا کہ آئی پی پیز کو بند کرنا ممکن نہیں جب تک پاکستانیوں کو دبا کر رکھیں گے ملک آگے نہیں بڑھے گا پاکستان کا نظام عوام کے لیے نہیں چند لوگوں کے لیے ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے ہر ادارے کا رشتہ آئین کے ساتھ ہونا چاہیے اگر لوگوں کے خدمت نہیں کر سکتے تو سیاست چھوڑ دینی چاہیے اگر کسی جگہ معایدے کی خلاف ورزی ہوئی ہے جان بوچ کی ہوئی ہے تو ان کے معایدے نہ صرف کینسل ہونے چاہیے پر ان کو کٹیرے میں کھڑے کر کے قرار واقع سزا دینی ہے نیپرا کو اپنی تحقیق تفتیش آج تکر کر لینی چاہیے تھی ملک پہ آئی پی پیز کے ساتھ واحدوں میں غلطیاں کرنے والوں کو سزا ملنے چاہیے وزیر مملکت خزانہ علی پرویز مالک کی تجویز جیانن کے پروگرام ویو پوائنٹ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کپسٹی چارجز کو ویلن نہ بنائیں اس کے بغیر کوئی سرمایہ کار معاہدہ نہیں کرتا البتہ جن آئی پی پیز نے معاہدے کی خلاف ورزیاں کی ہیں نیپرا ان کو پکڑے سب سے پہلا سوال نیپرا سے پوچھا جانا چاہیے اگر سردیوں میں بجلی کی ریمانڈ دس ہزار اور گرمیوں میں تیس ہزار ہو جائے تو آج بھی کوئی منصوبہ کپسٹی چارجز کے بغیر نہیں لگ سکتا پوری دنیا میں اگر معاشی لحاظ سے کوئی ڈوب رہا ہے خطے میں اگر کوئی ملک معاشی لحاظ سے ڈوب رہا ہے تو ایک تنہا پاکستان ہماری اسمبلیاں ہماری پارلیمنٹ عوام کے نمائندگان کی پارلیمنٹ اس میں لوگ ضرور بیٹھے ہیں جانے قسم کے نمائندے بیٹھے ہیں عوام کے حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے اور جس عوام پر عوام کا اعتماد نہیں ہوگا وہ کبھی عوام کے مسائل حل نہیں کریں معیشت ملک کی ریڑ کی حدی ہے حدی میں سکت نہ ہو تو ملک کیسے کھڑا ہوگا معیشت کی بہتری کے لیے کردار ادا کر سکتے ہیں آمن اور بہتر معیشت ترجیحات ہونی چاہیے سب کو یک جا کرنا انتہائی ضروری ہے مولانا فضل الرحان کا پشاور میں تاجر کنونشن سے خطاب کہا ملک انتہائی نازک حالات سے گزر رہا ہے ملک اس طرح نہیں چلتے ملک سیاستدان چلاتے ہیں کسانوں کے گھر گندم سے بھرے ہیں خریدنے والا کوئی نہیں سانس اور موت پر ٹیکس نہیں باقی ہر چیز پر ٹیکس ہے نائن الیون کے بعد دنیا کا نظام کروٹ بدل رہا ہے چین ایک معاشی قوت کی طور پر اُبھر رہا ہے گورنر کے پی نے سوبے کے حقوق سے متعلق ٹاسک پورس اور جرگہ تشکل دینے کا اعلان کر دیا جی این این سے خصوصی گفتگو میں فیصل کریم کنڈی کا کہنا ہے سوائے حکومت نے اپنا کیس وفاق کے سامنے پیش نہیں کیا سوبے کے مسائل پر سیاست نہیں ہونی شاہی ہے مسائل کے حل کے لیے مقدمہ بنا کر وزیراعظم سے ملاقات میں پیش کریں گے خیبر پخصنخواہ حکومت دھیگ بھی مانگ رہی ہے اور بدماشی بھی کر رہی ہے وزیراعلا علی امین گندہ پور کہتا ہے کہ میں آپ کے باپ سے بھی پیسے لے کر رہوں گا وفاقی وزر داخلہ کے ساتھ ملاقات اور اجلاس میں وزیراعلا علی امین گندہ پور اچھے بچے بن جاتے ہیں نو بائی کا فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے وزیراعظم اور صدر نے نہیں اگر یہ نو بائی کے واقعات میں ملاوث نہیں تو عدالتیں چھوڑ دیں لاہور میں جماعت اسلامی کا جلسہ کارکنوں کی بڑی تعداد شریک امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کچھ دیر میں خیطاب کریں گے نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوش نے کہا حکومت سے معاہدے کا فالو اپ کریں گے معاہدہ تکمیل تک نہ پہنچا تو پھر دھرنا دیں گے حافظ نیمو رحمان آج اگلہ لاحی عمل بتائیں گے معاہدے میں بجلے کیا قیمتوں میں کمی کا لکھا گیا تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا جائے وفاق نے جاگہ داروں پر ٹیکس لگانے کا اعلان کیا جماعت اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم نے کہا حکومت کو پینتالیس دن کا وقت دیا ہے محسوس ہوا کہ حکومت سنجیدہ نہیں تو ملک گیر ہڑتال کریں گے سیول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے وفاق میں ہمیں خاطر خواہ حصہ نہیں ملا جن کے ہاتھ میں اختریار ہے وہ کام نہیں کر رہے ایمکیم رہنما وصفہ کمال کا تقریب سا خطاب بولے کراچی چل رہا ہے تو پورا پاکستان چل رہا ہے آٹھ ہزار ارب کے ٹیکس میں سیپونے چار ارب کراچی نے دیا لیاقت آباد مارکیٹ کا ٹیکس پورے لاہور سے زیادہ ہے دنیا چام پھر جا رہی ہے انتظامیاں کراچی میں گٹروں کے ڈھککن تک نہیں لگا سکی کوٹا سسٹم کی وجہ سے کراچی کے لوگوں کو سرکاری نوکریہ نہیں ملتی کراچی میں امن ایمکیم کی وجہ سے ہے موشیر اطلاعات کے پی بریشتر صحیح کی پنجاب کے نظام صحت پر تنقید بریشتر صحیح نے کہا کہ پنجاب کی ناہل حکومت کے باعث میو ہاسپٹل لا وارث ہو گیا عدویات کی کمی اور کئی وارڈز بند ہو گئے میو ہاسپٹل میں تشخیص کی سہولیات اور میڈیکل آلات کا فقدان ہے سرجری ای این تی ٹی وی وارڈز کئی ماہ سے بند ہیں مینڈٹ شور صرف ٹیک ٹاک بناتے ہیں عوام خدمت ان کے بس کی بات نہیں وزر اطلاعات انجاب اسمہ بخارکہ بریشتر صحیح کو قرارہ جواب کہا میو ہاسپٹل کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے بجائے لیڈی ریڈنگ خیبر ٹیچنگ ہاسپٹل کی حالت ازار پر توجہ دیں کے پی میں لوگوں کو تعلیم اور صحیح کے بجائے ریاست مخالف بیانیاں دیا جا رہا ہے نوجوان نسل کو بغاوت پر اکسانے والا آج ادیالہ جیل میں بیٹھا ہے یہ باقیوں کے لیے سبق ہے ملک کے مختلف علاقوں میں بوسلہ دھار بارش سے جلتھالے ایک لاہور، اسلاموبار، رابلپنڈی، گجرانوالا اور کھراچی سمیت کئی شہروں میں بارش نشیبی علاقوں میں پانی جمع شہرہوں پر ٹرافک کی عام دورف میں خلل متعدد علاقوں میں بجلی بھی غائب ہو گئے بلوچستان میں بارشوں کے تباہکن اثرات زیادت کے ندینالوں میں تغیانی کئی شہرہیں بند، صحبت پور کے کئی علاقوں میں تاحال پانی موجود ہیر تھر میں سلاوی صورتحال سے متعدد دیہات زیرے آب محکمہ موسمیات کی آج وقفے وقفے سے بارش کی پیش گئے اور باروف کلوکارا حدیقہ خیانی کی سالگیرہ ان کے البم راز اور روشنی کو عوام میں خوبصہ دیرائی ملی موہباریاں جانا سمیت کئی گیتوں نے مقبولیت حاصل موسیقی